آپ آج تک کی خبر دیکھ کر دستک دیتے ہیں تو اثر ہوتا ہے راجستان کی یہ خبر ہم نے آپ کو دکھائی تھی کہ کس طریقے سے ڈائیلیسس کی وہاں پر کرونوں کی مشینیں تو پڑی ہیں لیکن کہیں پر ٹرین سٹاف نہیں ہے تو کہیں پر تالے میں ہی پڑی ہوئی ہیں وہ مشینوں اور استعمال نہیں ہو رہی ہے آج تک کی خبر دیکھ کر اب راجستان سرکار کی طرف سے یہ فیصلہ لیا گیا ہے نردیش دیئے گئے ہیں کہ ایک مہینے کے اندر ان مشینوں کا دوبارہ استعمال شروع ہو تاکہ مریضوں کو کسی طرح کی دکھتیں نہ آئے جنتا کے پیسے سے خریدی گئی پچاس کرون سے زیادہ کی مشینیں اب راجستان میں کبار نہیں ہوں گی جنتا کے استعمال میں آئیں گی ڈائیلیسس کی مشین ایک مہینے میں چالو ہوگی جو مشین کھالی پڑی ہے دوسرے اسپطال میں شفٹ کی جائے گی کیونکہ چار نومبر کو جو دستہ کا آج تک نے دھی اسے راجستان کی سرکار نے سنا ہے آج تک سمباد داتا شرط کمار نے یہ ریپورٹ بھیجی دکھایا پچاس کرون سے زیادہ کی ڈائیلیسس مشینیں راجستان کے سرکاری اسپطالوں کے یا تو سٹور روم میں پڑی ہیں یا پھر ٹرینڈ سٹاف نہ ہونے کی وجہ سے بینہ استعمال کھڑی ہیں ڈائیلیسس مشین اس طرح سے انپیک کر کے رکھ دی گئی ہے ڈائیلیسس کیلئے جروری چیزیں ہیں وہ سب رکھے ہیں وہ سب دھول پھاک رہی ہیں کہیں سٹور میں پھیکا ہوا ہے تو کہیں اس طرح سے انپیک کر کے رکھ دیا گیا ہے آنن فانن میں پچاس کروڑ کی لاغت سے جو 182 ڈائیلیسس مشینیں بھیجی گئی وہ یا تو سٹور روم میں بند ہے یا پھر انہیں چلانے والا سٹاف ہی نہیں ان کی ٹریننگ بھی ابھی نہیں ہو پائی ہے جس کی وجہ سے یہ ساری مشینیں اس طرح سے بند کر کے سٹور کے نام پر کنارے ایک کبال کا جو کمرہ ہے اس میں رکھا ہوا ہے آج تک پر چار رومبر کو جیسے ہی یہ ریپورٹ چلتی ہے چوبیس گھنٹے میں سرکار نے جیپور میں میٹنگ بلائی تیس گھنٹے میں سبھی اسپتالوں کو نردیش دے دیئے گئے اسپتالوں سے کہا گیا اگر ڈائیلیسس مشین رکھنے کی لگانے کی جگہ نہیں ضرورت نہیں ہے تو بتائیں اسپتالوں کو یہ بھی بتانا ہے ڈائیلیسس مشین چلانے کا پرینڈ سٹاف ہے یا وہ بھی نہیں ہے آج تک پر خبر دکھائے جانے کے بعد سواست محکمہ جاگہ ہے اور اب ان مسینوں کو پی 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 موڈ پر چالو کیا جائے گا جن اسپتالوں میں جگہ نہیں ہیں وہاں سے مانگا کر ان اسپتالوں میں بھیجا جائے گا جہاں پر ڈائیلیسس کے لیے مریج بھٹک رہے ہیں چونکہ ٹیکنیکل سٹاف نہیں تھا تو انسٹالیشن وغیرہ میں کئی جگہ اسپیس کی دکت آتی ہے تو وہ اب جب سٹاف پہنچ جائے گا تو اس کو بھی ہم لوگ ایڈرس کر رہے ہیں یعنی اب راجستان کے گریب آم مریضوں کو ڈائیلیسس کے لیے نیجی اسپتال میں جا کر ہزاروں روپائے خرچ نہیں کرنے پڑیں گے نہ ہی ڈائیلیسس کے لیے دور دراز کے شہروں میں جا کر چکر کاٹنا ہوگا شرط کمار جائے پور آج تک